موسیقی آداب ناظرین قومی و بین الاقوامی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کے ساتھ میں عامر اقبال سب سے پہلے پیش سنخیان موڈی کے دور میں یہ ممکن ہے کہ ایک گریجوئٹ بارویں تک آ جائے کانگریس کا اسمرتی ایرانی کے تعلیمی اثنات پر نشانہ انسی پی اور کانگریس ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے جو ملک میں دو وزیراعظم کی بات کر رہے ہیں پی اے موڈی کا نشانہ جنہیں سپریم کورٹ کے احکام پڑھنے نہ آتا ہو وہ ملک کے وزیراعظم بننے کے دعوے دار ہیں بی جی پی ریڈر مناقش لیکھی کا راہل گاندھی پر نشانہ اور روحانی رہنما درائی لامہ سیہتیاب ہسپیجنٹ سے ملی چھٹی اب خبریں تفصیل سے مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کے تعلیمی اثنات کو لے کر یعنی کوالیفیکیشن کو لے کر آج کانگریس کی قومی ترجمان پرینکا چطرویدی نے اسمرتی ایرانی پر تنز کے قیتی برسائے پرینکا چطرویدی نے کہا کہ جس طرح سے اسمرتی ایرانی نے ایفیڈیفٹ کے ذریعے اپنے تعلیمی اثنات کو لے کر جو ایک روایت قائم کی ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے وہ گریجوئٹ تھی پھر بعد میں بارے وی پاس ہوئیں یہ تمام تر چیزیں موڈی حکومت میں ہی ممکن ہیں پرینکا چطرویدی نے آگے کہا کہ ایمیلٹی کے حوالے سے یہ خبر معلوم ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ قبول کیا ہے کہ پچھلے چار دستاویزات جھوٹی تھی ان کے مطابق اسمرتی ایرانی بیکم فرسٹ ایر مکمل کی ہیں اسمرتی ایرانی نے ملک سے جھوٹ بولا ہے پنتری بھی کبھی گریجوئٹ تھی اور اس کا اوپننگ لائن میں بتاتی ہوں کیا ہوگا کوالیفیکیشن کے بھی روپ بدلتے ہیں نئے نئے سانچے میں ڈھلتے ہیں ایک ڈگری آتی ہے ایک ڈگری جاتی ہے بنتے ایفیڈیوٹ نئے ہیں جس طریقے سے سمیتی ایرانی جی نے اپنے ایفیڈیوٹ کو لے کر ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن کو لے کر ایک چیز قائم کی ہے کہ کس طریقے سے گریجوئٹ سے باروی ککشا کے ہو جاتے ہیں وہ موڈی سرکار سے ہی اور موڈی سرکار میں ہی ممکن ہے مہاراشرہ کے احمد نگر میں آج ایک انتخاب ایرانی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم لیرندر موڈی نے کانگریس اور ان سی پی پر نشانہ سادھا وزیر آزم لیرندر موڈی نے کہا کہ آج کانگریس اور ان سی پی ایسے لوگوں کے ساتھ کڑی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ جمہو کشمیر کو ہندوستان سے الگ کریں گے اور جمہو کشمیر کے لیے الہدہ وزیر آزم بنائیں گے لیرندر موڈی نے آگے کہا کہ کانگریس سے مجھے کوئی امید نہیں تھی کیونکہ یہ گناہ انہی کی پیداوار ہے مدر شرط پوار کو آخر کیا ہو گیا ہے وزیر آزم نے آگے کہا وزیر آزم کی بات ہو رہی ہے اور شرط پوار کب تک خامل لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کو بھارت سے الگ کر دیں گے جمہو کشمیر میں الگ پردان منطری بنا دیں گے مجھے کانگریس کے لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ یہ پاپ انہی کی پیداور ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ سردراو پوار کو کیا ہو گیا ہے ارے سردراو آپ نے تو دیش کے نام پر کانگریس چھوڑ دی تھی کانگریس کو توڑ دی کل یعنی 11 اپریل کو ملک کے 91 لوگ سبا سیٹوں پر حق رائدہ اندگان نے اپنے اپنے حق رائدہی کا استعمال کیا ادھر مہراشرہ کے نادپور میں دنیا کی سب سے پست قد خاتون جوتی نے بھی ووٹ ڈالا ووٹ ڈالنے کے بعد جوتی نے کہا کہ ہمیں اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے ان کے مطابق اگر ہم ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اچھی سرکار کہاں سے ملے گی موسیقی 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 مجھے تو ویٹ کر کے بہت اچھا لگا اور کیونکہ یہ تو ہمارا عدکار ہے اوٹ کرنا تو آج میں نے صبح آٹھ بجے موٹن کے لئے گئی اپنے فیملی کے ساتھ تو میں سبھی لوگوں کو یہی میسیج دنا چاہتی ہوں بی جی پی لیڈر میناکشی لیکھی نے آج راہل گاندھی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کئی ایسے بیانات ریکار شدہ ہیں جس میں سپریم کورٹ کے ہدایت کے بارے میں غلط ترجمہ نے کی گئی ہے میناکشی لیکھی نے کہا کہ یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ چوکردار چور ہے اور تیس ہزار کروڑ روپیہ امبانی کو دیے گئے ان کے مطابق ایسے بے بنیاد بیانات انتخابی دور میں دیے جا رہے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ ایک خاندان کے چار افراد میں سے تین لوگ زمانت پر ہیں اور وہ بدعنوانی کے مددے پر بات کر رہے ہیں میناکشی لیکھی نے آگے کہا کہ جنہیں سپریم کورٹ کے آرڈر تک پڑھنے نہیں آتا ہے وہ ملک کے وزیر آزم بننے کے دعویدار ہیں آپ لوگوں کے مادیم سے جگہ جگہ پر کئی طریقے کی ریکارڈنگز ہیں جس کے اندر یہ پایا گیا کہ لگاتار بے بیانی کی گئی ہے اور سپریم کورٹ کے بارے میں ایسے بیان دیے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایسا آرڈر پاس کیا ویسا آرڈر پاس کیا جبکہ سپریم کورٹ نے ایسا کوئی آرڈر پاس نہیں کیا اور وہ سب چنہوی ماہول کے اندر election کو بھٹکانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور چوکیدار چور ہے ایسا سپریم کورٹ نے کہا تیس ہزار کروڑ امبانی کو دیا ایسا سپریم کورٹ نے کہا جبکہ وہ یاچی کا جو ہے سپریم کورٹ ایک حصہ سن چکا ہے باقی کا پینڈنگ ہے یہ تمام معاملہ جو ہے یہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھٹکانے کے لیے ایک پریوار جس میں چار ایڈالٹ میں سے تین زمانت پر ہے وہ برشتہ چار کی بات کریں وہ سب چیزیں تو کیا چھوڑیے وہ ہم پبلک پلیٹ فارم پر کہیں بھی ڈیل کر لیں گے مگر جو وشے بڑا ہے وہ بڑا وشے یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے سپریم کورٹ نے آج سیاسی جماعتوں کے الیکٹورال بانڈ کے ذریعے دی جانے والے چندے کے اصولوں پر اپنا اہم فیصلہ سنایا گزشتہ روز عدالت عظمہ کے چیف جسٹس رنجن گگوئی کی زیر قیادت مجھ نے کہا کہ مرکزی حکومت کی الیکٹورال بانڈ والے قوانین کے خلاف پیش کی گئی ارزی پر اس نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور آج سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن نے اس معاملے پر اپنی رائے رکھتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اس طرح فنڈ کے خلاف نہیں مگر چندہ دینے والے شخص کے شناخت کو پوشیدہ رکھنے کے وہ خلاف ہیں اس معاملے پر مشہور وکی پرشاند بھوشن نے تفصیلات بتائی نوازوں نے اپنے والے حالی شخص کے ساتھ ماتنید کیونی 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 کا محفوظ کردی جو لمحافظ کردی مجھے لیے وقتانانی کیونی 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 کیون بھی لوگوں گر چھتے ہیں لئے لئے ارزی پر چھتے ہیں تکروزی کی امروز ایرزڈ فرمت شخص کے ساتھ بھی بھی 2,000ھ کربات برا کیونک assistا سے اگمان Brandaw Cortان дрayı س поним ты lampin فقال حال Luther loose جات عام بنا بودنا بالاکور назывонے کے근ے دیرتون سمجھ من جات عام بنا جواب اس لی platن líqu Communication تعالی لے لیکن من قبولiza جات ع kalم صور پہ سکر اس قانون وہ کام کے بالاکور قانونgun光 آمچ Surviz خبریں اور بھی ہیں فیلحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ بھی نہیں سب E거 لئی qu никаких لگبwich نبوچ سکوڈ رہو لینے اور بھی ہمامے catsaten تلینگانہ فلین تر کچھ تو ج اور someday آسف نگر ہائیدراباد کونٹیکٹ 040-2353-0218 موبائل نمبر 9700-304000 اپنے بچوں کے مستقبل کو بہترین بنانے کے لیے ویبرو موڈل سکول میں اڈمیشنز کروائیں اور انہیں ایک کامیاب انسان بنا ویبرو موڈل سکول اگر آپ ٹیکنولوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنولوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیٹرز ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی، نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول، کولیج، کورپیٹ، آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائیٹی، سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیسائیٹ ریان ہوتل حیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ وقفی کی بات دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے روحانی پیشوہ دلائیلامہ صحتیاب ہو چکے ہیں اور آج انہیں ہسپٹل سے چھٹی دینے گئی دلائیلامہ قومی دار الحکومت دہلی کے ایک ہسپٹل میں زیر علاج تھے زرائی سیمیل اطلاع کے مطابق آئندہ چند ایام و دھرمشالا واپس لڑ جائیں گے روحانی طع Exodus کrage پڑھا بچے ہیں وہ مجھے ہیں پیشید کنٹیں کنٹیں سوڑی ہی کو تھا ہمیں ڈیو 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 ہمیں ڈیو 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 جمی باکی جدا ہوں مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے آج کانگریس پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ کوئی گالی یا کوئی ایسی سازش نہیں ہے جو پچھلے پانچ سالوں میں کانگریسی کارکنان نے میرے خلاف نہ کیا ہوں اسمرتی ایرانی نے کہا کہ ان کے غصے کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ امیلٹی سے میں نے نامدار کو چیلنج کیا تھا اسمرتی ایرانی نے آگے کہا کہ ہندوستان کی ایک عام خاتون کے اندر وہ دمخم ہے کہ وہ نامدار کو چیلنج کر سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ امیلٹی میں کانگریس ضرور ہارے گی ایک ایسی نرلج ویوہار نہیں جو کانگریس کے کچھ چیلے چپاٹوں نے میرے ساتھ گچ پانچ ورشوں میں نہ کیا ان کا گصہ ماتر اتنا کہ میں نے امیلٹی میں نامدار کو چنوٹی دی چیلے چپاٹوں سے کہنا چاہوں گی ہندوستان کی سامانی پریوار کی محلہ میں اتنا دمخم ہے کہ وہ نامداروں کو ٹکر بھی دے اور ہرائے بھی ابھی تو شروع ہوا ہے نامدار ابھی دوسری سیٹ پر پہنچے ہیں ان کی پرمننٹ اس سیٹ سے ہار تیرہ مائی کو سنشچت ہو جائے گی کانگریس کے جتنے چیلے چپاٹے مجھے جتنا آپ مانت کرنا چاہے جتنا لجد کرنا چاہے جتنا پریشان کرنا چاہے انہیں کھلی چھوٹ ہے لیکن گانٹ باندھ لے مرکزی وزیر دفاع نرملا ستہ رمن نے آج الیکشن کمیشن سے ملاقات کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کنگری ملا ستہ رمن نے کانگریسی صدر راہل گاندی کے خلاف شکایت درج کرائی ہے کہ راہل گاندی نے سپریم کورٹ کا حوالہ دیتی ہوئی کہا کہ ایک شخص کو تیس ہزار کروڑ روپیا دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھی بنیاد باتیں ہیں 11 April 11 April petitions were sent to the election commission on how in spite of the december verdict december 2018 verdict of the supreme court repeatedly the congress president has called the prime minister a chore and also without any evidence whatsoever سپریم کورٹ نے وزیراعظم نرندر موڈی کی زندگی پر مبنی فلم پی ایم نرندر موڈی کی نمائش پر پندر اپریل کو سمات کا اعلان کیا ہے فلم پی ایم نرندر موڈی میں مرکزی کردار نبھانے والے بولی وڑا داکار ویویک اوبرائی اور سندیب سنگ آج ممبئی کے ایک مندر پہنچے اور اپنے فلم کے ریلیس کے لیے پوجا کی ایسا ہے کہ ہماری فلم ہم نے بہت محنت کر کے بنائی ہے پوری ٹیم نے پوری شردہ سے بنائی ہے اور پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک وگنا آتے جا رہے ہیں تو ہم وگنا ہرتا کے پاس آئے ہیں بہت آستہ ہے بہت وشواہ سے صدیب نائیگ جی میں اور میرا مند کہتا ہے کہ ان کا عاشرواد ہوگا اور ہماری فلم ضرور جلد ریلیز ہوگی آخر میں سرخیاں ایک بار پھین موڈی کے دور میں یہ ممکن ہے کہ ایک گریجویٹ باروی تک آ جائے کانگریس کا اسمرتی ایرانی کے تعلیمی اثنات پر نشانہ انسی پی اور کانگریس ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے جو ملک میں دو وزیر آزم کی بات کر رہے ہیں پی اے موڈی کا نشانہ جنہیں سپریم کورٹ کے احکام پڑھنے نے آتا ہو وہ ملک کے وزیر آزم بننے کے دعوے دار ہیں بی جی پی ریڈر مناقش لیکھی کا راہ الگانہی پر نشانہ اور روحانی رہنما درائی لامہ صحتیاب ہسپیٹر سے ملی چھپٹی ہائی ٹیک نیوز میں فی الحال اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی اللہ حافظ موسیقی موسیقی